بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹوپک میں ہم کون کو پوائنٹ ڈسکس کریں گے پہلے ہم دیکھیں گے ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے پھر ہم دیکھیں گے پرینسپل کیا ہوتا ہے پھر ہم دیکھیں گے is کی کنسٹرکشن کیا ہوتی ہے اینیمریڈ قوپر وائر کیا ہوتی ہے کیا بچہ کو یہ سمجھ نہیں آتی ریڈیال فیلڈ کیا ہوتی ہے ہم اس کو کیوں یوز Experience ڈیفلاکٹنگ کپل کیا ہوتا ہے ریسٹورنگ کپل کیا ہوتا ہے یا ریسٹورنگ تار کیا ہوتا ہے تارشنل کونسٹرینٹ ہے آئی درگنی بابورشنل تھیٹا کیسے ہوتا ہے سینسیٹیف گیلوانو میٹر ہم کیسے بناتے ہیں ڈیڈ بیڈ گیلوانو میٹر کیا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آج اس لیکچر میں ڈسکس کریں گے ون بائی ون تو کوشش کریں گے لیکچر شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کی کوئی بھی چیز سکپ نہ ہو جائے انشاءاللہ چھوڑے چھوڑے لیولز بڑے بڑے لیول پر آج جائیں گے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ دیفنیشن کہ گیلوانو میٹر ہے کیا گیلوانو میٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کو ہم یوز کرتے ہیں کرنٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کسی سرکٹ میں کسی جگہ پر کرنٹ ہے یا نہیں ہے وہاں پر گیلوانو میٹر لگا دوگر ڈیفلیکشن شو کر رہا ہے تو کرنٹ ہے نہیں ڈیفلیکشن شو کر رہا تو نہیں ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کو کئی باری یوز کرتے ہیں very small کرنٹ میر کرنے کے لیے 30 ملی ایمپیر یا 50 ملی ایمپیر تاکہ کرنٹ بھی اس کو میر کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن بیسیکلی جو کرنٹ میر کرنے کے لیے ڈیوائس ہوتی ہے وہ ایم میٹر ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر بہت ہی small کرنٹ ہو تو پھر ہم گلوانو میٹر سے بھی میر کر سکتے ہیں لیکن بیسیکلی ہم بس یہی کہتے ہیں کہ گلوانو میٹر is a device which is used to detect the current only detect the current تو گلوانو میٹر is a device which is used to detect the current اور میر very small کرنٹ 30 ملی ایمپیر 2 ملی ایمپیر یا 50 ملی ایمپیر ٹھیک ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی principle کیا ہے کہ یہ کس principle پر work کرتا ہے ٹھیک ہے ساری کہانی ہم دائیں گے پرشانت نہیں ہونا ساری کہانی ہم دائیں گے اس کی تارک ہونا current loop placed in a magnetic field ہم نے دیکھا تھا کہ جب current carrying coil external magnetic field میں ہم رکھتے ہیں تو اس پہ ایک تارک ایکٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ coil rotate کرنا شروع ہو جاتی ہے اپنے axis of rotation کے گل ٹھیک ہے تو وہ کس طرح سے تارک روڈیوس ہوتا ہے وہ کس طرح سے rotation ہوتا ہے وہ ساری باتیں ہم پچھلے topic میں کر کے آ چکے ہیں تو وہ ویڈیو پہلے لازمی دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ اس کا ہے principle ٹھیک ہے اگر کسی current carrying coil کو external magnetic field میں رکھیں تو اس میں تارک روڈیوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے axis of rotation کے گرد rotate کرنے لاکھ پڑتی ہے وہ coil ہے ٹھیک ہو گیا ہم بتائیں گے اس میں کس طرح سے use ہوتا ہے next round construction enabled wire copper wire radial field کیا ہوتی ہے اب دیکھیں اس کے لئے ہم نے کیا کیا کہ یہ ہم نے magnet لیے جس کا یہ north pole ہے اور یہ south pole ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ یہ جو اس کا north اور south pole ہوتا ہے یہ اس طرح سے curve ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے یہ کیا ہوتا ہے ایسے curve سے ہوتا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اب یہ اس طرح کے curve ہم کیوں لیتے ہیں اس طرح سے curve ہم north اور south pole کیوں لیتے ہیں وہ آگے جاگےچاک далے کے بعد کریں گے ٹھیک ہے working میں ابھی جس کنسٹرکچن تو یہ ہمارے پاس ہوگا ہے ایک یو شیف بینگ جس کا ناکور اور ساؤک پول ایسے کرو شیف میں ہے ٹھیک ہے اب نیکس کیا ہے ہم نے کیا کیا ایک فکسٹ سپورٹ کے ساتھ ایک فائن کپر وائر اٹیج کی ٹھیک ہے کوئی بریق سی کپر وائر کوئی بھی فائن کپر وائر اٹیج کی جس کے ساتھ ایک میرر اٹیج ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کرنٹ لیڈ بھی کہتے ہیں بتائیں گے کہ کرنٹ لیڈ کیوں کہتے ہیں اس کو ہم کرنٹ لیڈ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس وائر کے ساتھ ہم نے کیا کیا یہ کیا ایک کوئی اٹیج کر دی اب یہ جو اس کا یہ ریڈ مالا پورسن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ چیز دیکھ رہی ہے کس طرح سے اب دیکھیں ہم نے کیا کیا کہ غور سے سننا ہے اس کو کہ یہ ہم نے ایک نون مگنیٹک فریم لی نون مگنیٹک فریم لی کہ جس میں سے مگنیٹک فی لائن نہیں گزر سکتی تو یہ ایک نون مگنیٹک فریم لی اب اس نون مگنیٹک فریم کے اندر کیا رکھا ہے ایک سوفٹ آئرین کا سلنڈر رہ دیا ٹھیک ہے سوفٹ آئرین کا سلنڈر رہ دیا وہ کس طرح کا تھا یعنی اس طرح سے ایسے اوپر سے گول سا ہوگا کچھ اس طرح سے ہوگا اور کس طرح کچھ اس طرح سے ہوگا اور یہ ہمارے پاس کیا ہے وہ فریم ہے ٹھیک ہے تو یہ فریم ہے اور اس کے اندر ہم نے کیا رہ دیا اس طرح کا ایک سلنڈر رہ دیا ٹھیک ہو گیا نیکس چیز ہم نے کیا کی کہ اس فریم کے اوپر اس فریم کے اوپر انیمیلڈ کاپر وائر واؤنڈ کر دی تو یہ کوائل بانگی ہے ٹھیک ہے یعنی اس فریم کے اوپر ایک انیمیلڈ کاپر وائر واؤنڈ کر دی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارے پاس کیا بنگی یہ ایک کوائل بانگی آپ یہ سلنڈر کیوں رکھتے ہیں enameled copperγο کے وعیر کیوں یوز کرتے ہیں non magnetic frame کیوں یوز کرتے ہیں وہ working میں بات کریں گے ابھی just construction ہے کہ یہ بنا ہوا کیسے ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈی کیا ہے یہ ڈی وہ ہی سلنڈر ہے یہ ڈی کیا ہے یہ وہی سلنڈر ہے اور یہ کیا ہے یہ non magnetic frame کے اوپر ہے جو انہوں نے enabled copper cigar wire لپٹی ہوئی ہے یہ red color کی یہ وہ ہے ٹھیک ہوا گیا جو enabled wire ہے اب enabled wire ہم کیوں یوز کرتے ہیں دیکھیں انیملڈ وائر انیملڈ کاپر وائر ایسی وائر ہوتی ہے کہ جس کے جس پہ انسولیٹنگ مٹیریل کی ایک تھن لیئر بنی ہوتی ہے یعنی یہ کاپر وائر ہے نا اس پہ ہم تھن لیئر سے بنا دیتے ہیں انسولیٹنگ مٹیریل کی ٹھیک ہو گیا اب کیوں وہ بناتے ہیں تاکہ اس کے ایک تو لائف ٹائم بار سکے دوسرا مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو اس میں کرنٹ گزرنے کے کی وجہ سے ہیٹنگ ایفیکٹ پروڈیوس ہوتا ہے تو وہ لیئر تھن لیئر کیا کرتی ہے اس کو ابزورب کر لیتی ہے ٹھیک ہو گیا جیسے جو سولینائٹ کی میری ویڈیو ہے اگر وہ آپ جا کر دیکھیں تو اس میں میں بقاعدہ سولینائٹ بنا کے لائیا ہوں اس انیملڈ کاپر وائر کی اسے کی وجہ سے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کو دیکھنے میں بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ یہ انیملڈ کاپر وائر ہے یا آم کاپر وائر ہے کیونکہ وہ سولینائٹ پہ میں نے اسے بنای ہوئی ہے اب دیکھیں انیملڈ کاپر وائر کو آپ دیکھیں تو آپ بالکل فرق نہیں کہار پائیں گے کہ یہ آم کاپر وائر ہے یا انیملڈ کاپر وائر ہے کیوں کیونکہ یہ جو اس کے اوپر تھن لیئر ہوتی ہے وہ بہت زیادہ باریک ہوتی ہے کہ ہم اسی جج ہی نہیں کہار پاتے کہ اس کے اوپر کوئی تھن لیئر بھی ہے ٹھیک ہے تو وہ انیمیڈ کاپر وائر ہوتی ہے جو عام طور پر ہمیں پتا نہیں چلتا جب میں بھی اس کو سولین ایٹ بنا رہا تھا تو مجھے نہیں تھا پتا کہ اس کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہے لیکن جب اس کو سیل اٹیج کرنے کے لئے میں نے اس کو اٹیج کرنا چاہا ٹھیک ہے تو پھر جسے وہ میں نے لی تھی اس نے مجھے بتایا کہ اس کے اوپر سے یہ لیر تھوڑی سی پہلے ہٹانی پڑتی ہے تب اس کے ساتھ سیل اٹیج ہوگا ٹھیک ہوگا تب مجھے بتا چلا کہ یہ لیر ہوتی ہے یعنی بتانے کا مقصد ہے اتنی باریک لیر ہوتی ہے ٹھیک ہے انسولیٹک مٹیریل کے تو یہ انیمیڈ کاپر وائر ہم نے اس پہ واؤنڈ کر دی ٹھیک ہے اب اس کاپر وائر کا یہ جو دوسرا سیرہ ہے اس کو ہم نے ایک لوزلی سپرنگ سے ٹھیک ہے لوزلی سپائرل سپرنگ سے ہم نے اس کو اٹیج کر دیا ٹھیک ہے بہت زیادہ لوز ہوتا ہے اس پائرل سپرنگ اس کے ساتھ ہم نے ٹیج کر دیا اور سپرنگ کو ٹیج کر دیا ایک فکسٹ سپورٹ کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ ہماری اس کی کنسٹرکشن پوری ہوگی یہ گلوانو میٹر کا اندر کا حصہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ورک کیسے کرتا ہے دیکھیں کرنٹ لیڈ کے طور پر کیسے کام کرتا ہے یہاں سے کرنٹ آئے گا یہاں سے یہاں سے کرنٹ آئے گا اس کوائل میں سے گھومے گا اور یہاں پر آگے ختم ہو جائے گا یعنی چلا جائے گا آگے ٹھیک ہو گیا تو یہ کرنٹ لیڈ کے طور پر بھی یہ کام ہوتی ہے ایک یہ والی اور ایک یہ والی ٹھیک ہے یہ سپائرل سپننگ بغیرہ بھی یہ ایزا کرنٹ لیڈ کے طور پر بھی کام ہوتے ہیں اب دیکھیں جب اس کوائل میں سے کرنٹ فلو ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب کرنٹ فلو ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ کرنٹ کیرنگ کوائل بانجے گی جب کرنٹ کیرنگ کوائل بنے گی تو یہ کیا ہے ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ اس پہ اپلائے ہوئی بھی ہے تو ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ کے وجہ سے یہ کوائل کیا کرے گی ایسے روٹیٹ کرنا شروع کرے گی ٹھیک ہے یعنی اس میں ڈیفلیکٹنگ ٹارک پروڈیوس ہوگا اس میں ڈیفلیکٹنگ ٹارک پروڈیوس ہوگا کیوں جب بھی ہم ترننگ ایفیکٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ٹارک ہوتا ہے تو جب اس کوائل میں ایسے کرنٹ موو کرنا شروع ہو گیا اور اس میں مگنیٹک فیلڈ بھی ہم نے اپلائے کی ہوئی ہے تو یہ کوائل ایسے روٹیٹ کرنا شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے یعنی اس میں ایک ڈیفلیکٹنگ ٹارک پروڈیوس ہوا ٹھیک ہے ڈیفلیکٹنگ ہے کپل یا ڈیفلیکٹنگ ٹارک پروڈیوس ہوا ریڈیل فیلڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور وہ ڈیفلیکٹنگ ٹارک کتنا تھا جو ہم پہلے بھی نکال چکے ہیں پچھلی ٹاپک میں ڈیفلیکٹنگ ہے کپل یا ڈیفلیکٹنگ ٹارک آپ کہہ لیں وہ کتنا تھا بینہ کاؤز ایلفہ بینہ بینہ کاؤز ایلفہ ٹھیک ہو گیا ڈی اب دیکھیں یہ جو بینہ کاؤز ایلفہ ہے ایلفہ is the angle between plane of coil and magnetic field line ٹھیک ہو گیا یہ بتاتے ہیں کانسیپٹ کیا ہے اب دیکھیں نیکس کانسیپٹ آتا ہے کہ ریڈیل فیلڈ کیا ہوتی ہے یہ سارا کچھ بتاتے ہیں کہ اصل میں کس طرح سے ڈیفلیکٹن کس طرح سے شو ہوتی ہے کیسے ڈیٹیٹ کرتا ہے سارا بتائیں گے لیکن نیچے سے اوپر کی طرف ایسے جا رہے ہیں تو دیکھیں آپ یہ آگے تھے نیکس آتا ہے کہ ریڈیل فیلڈ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ چیز دیکھنی ہے اب دیکھیں یہ کوائل ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ایسے سلنڈر ہے ایسے گول سا سلنڈر ہے اور اس کے اوپر ہم نے کیا کیا ہوئے ایسے یہ گول سا سلنڈر ٹھیک ہے اس کو پر ہم نے ایسے فریم سی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہم نے ایک انیمیڈ کاؤپر وائر سی لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو جب یہاں سے میں ایسے اوپر سے دیکھوں گا تو مجھے ایک ایسے بالکل لائن سی نہیں نظر آئے گی ایسے بالکل لائن سی یعنی وہ پوری کوائل تو نہیں نظر آئے گی مجھے کیا نظر آئے گی ایک ایسے لائن سی نظر آئے گی یعنی اس طرح کا نظر آئے گا یہ بلو گلر کا یہ ایسے سلنڈر اور یہ کوائل اوپر واؤنڈ ہوئی ہے مطلب یہ ہے نا تو یہ صرف بلیک والی جو اوپر کی تیہ ہے یہ ایسے میں اوپر سے دیکھوں گا تو صرف وہ نظر آئے گی یعنی ایسے آپ دیکھیں تو صرف سلنڈر نظر آ رہا ہے اور اوپر یہ کوائل ایسے واؤنڈ ہوئی ہے تو یہ صرف ایک ایسی لکیر سی لائن سی نظر آئے گی جب ایسے اوپر سے دیکھیں گے تو یہ کیا ہے یہ وہی گول سا سلنڈر ہے اور یہ فریم کے اوپر کیا ہے یہ ایک انیبلڈ کاؤپر وائر واؤنڈ ہوئی ہے یعنی کوائل سی بنی ہوئی ہے تو یہی فنانونہ اب ہم یہ اس ڈائیگرام کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ جب ہم اس کو ایسے اوپر سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ وہی نارت اور ساؤت پول ٹھیک ہے کہ جس میں نارت ہو رہے ہیں ساؤت پول جو کہ ایسے کروڈ ہیں ٹھیک ہے ایسے کروڈ سے ہم نے رکھے ہوئے ہیں نارت اور ساؤت پول اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈیل فیلڈ کا اصل میں کانسنٹ کیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ریڈیل فیلڈ کیا ہے یہ کروڈ پہلے دیکھیں کہ ساؤت سلنڈر ہم نے اس میں کیوں رکھا ہوئے دیکھیں ساؤت سلنڈر جو ہوتا ہے نا وہ فیرو مگنیٹک مٹیریل کا بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ کو فورس کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر سے گزرے یعنی کہ اس فیرو مگنیٹک مٹیریل کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو مگنیٹک فیلڈ ہے ٹھیک ہے اس نارت اور ساؤت پول ایک تو اس کو ایسے کانسنٹریٹ کرتا ہے ایسے کانسنٹریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑا بہت انکریز بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو سلنڈر ہم نے ڈی رکھا ہوا ہے اس کا یہ مقصد ہے ٹھیک ہے ایک تو کیا کرتا ہے مگنیٹک فیلڈ کو فورس کرتا ہے کہ اس کے اندر سے گزرے ٹھیک ہے اس کو کانسنٹریٹ کرتا ہے ایک ایسے جگہ پر یعنی اس کو سٹرونگ کرتا ہے کافی اور دوسرا کہ اس کو تھوڑا سا انکریز بھی کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے دیکھیں یہ مینگنیٹک فیلڈ لائن نکلی ادھر سے ساؤت میں یہاں سے نورٹ سے ساؤت میں نورٹ سے ساؤت میں نورٹ سے ساؤت میں اب اس مینگنیٹک فیلڈ کو لائن کو جانا تو ادھر چاہیے تھا ٹھیک ہے لیکن کیا ہوا کیونکہ یہ ایسے گول سا سلینڈر ہے فیرو مگنیٹک مٹیریل پڑا ہوئے اس لئے یہ ایسے جانے کے بجائے اس کے ایسے اندر کی طرف چلی جائے گی ٹھیک ہے اس طرح سے اور دوسرا ایسے کروڈ رکھا ہوئے اس وجہ سے بھی اس کے ایسے اندر جائے گی تو بیسیکلی فیرو مگنیٹک مٹیریل رکھنے کا مقصد یا اس کو ایسے کروڈ رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ مگنیٹک فیلڈ لائن اس کے ایسے ریڈیل انورٹ جائے اور دوسری طرف سے ساؤت سے کی طرف جائے نار سے ایسے نکلیں اور ساؤت میں ایسے جائیں تو اس طرح کی یہ جو فیلڈ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ریڈیل فیلڈ کہتے ہیں اب اس کا مقصد کیا ہے کیوں ہم نے فیرو مگنیٹک میٹیریل رکھا کیوں ہم ایسے نارت اور ساؤل پول کو کرو کیا کیوں ہم نے ریڈیل فیلڈ کی ضرورت پڑی یہ اکثر کوششن آ بھی جاتا ہے شارڈ کوششن میں تو اس کا آنسر آپ کو دیتے ہیں یہ ہم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ بڑی امپورڈر بات ہونے لگی ہے تاکہ ہمیشہ جو پلین اور مگنیٹک فیلڈ کے درمیان اینگل ہے وہ زیرو ڈگری رہے موسٹ امپورڈر بات کہ ریڈیل فیلڈ ہم کیوں یوز کرتے ہیں کہ تاکہ پلین آف کوائل اور مگنیٹک فیلڈ کے درمیان ہمیشہ اینگل زیرو رہے ٹھیک ہو گیا اب کس طرح سے اب یہاں پر دیکھیں مگنیٹک فیلڈ کی دریکشن یہ جو مگنیٹک فیلڈ ہے اس کی دریکشن بھی ادھر اینگل زیرو ڈگری اچھا اب کیا ہوا کوائل نے روٹیٹ کیا اور کوائل روٹیٹ کر کے کچھ اس طرح سے آگئی اب بھی دیکھیں مگنیٹک فیلڈ یہاں سینٹر ہوئی یہاں سے لیو کر گئی اب بھی اینگل زیرو اچھا ہم کوائل اس طرح سے نہیں رکھتے ہم کوائل اس طرح سے راگ دیتے اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ایسے کوائل ملہ ایسے روٹیٹ کرتے کرتے اس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے اب بھی دیکھیں مگنیٹک فیلڈ لائن اس کے اندر سے جا رہی ہے اور یہاں سے باہر بھی کر رہی ہے اب بھی اینگل زیرو تو ہمیشہ اینگل کیا رہے گا زیرو ڈگری رہے گا اس وجہ سے ہم کیا رکھتے ہیں ایرلد ہے ریڈیل فیلڈ لیتے ہیں اچھا اگر ریڈیل فیلڈ نہ آلیں تو پھر کیا ہو دیکھیں ریڈیل فیلڈ نہ آلیں تو یہ نارف پول ہے یہ ساؤتھ پول ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ کوائل ہم نے اس طرح سے راگ دی ہے تو مگنیٹک فیلڈ کی ڈریکشن کدھر ہوگی نارف سے ساؤتھ پول ہے اس طرح سے تو کیا پلین آف کوائل اور مگنیٹک فیلڈ کے درمیان اینگل زیرو ڈگری کا مان رہے نہیں مان رہا اس طرح کی ریڈیل فیلڈ لیں گے تب ہی ہمیشہ پلین آف کوائل اور مگنیٹک فیلڈ کے درمیان اینگل زیرو ڈگری بنے گا ادروائز نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم کیا لیتے ہیں ایک تو فیرو مگنیٹک مٹیریل بیچ میں رکھتے ہیں اور ایک اس کو کروڈ سے رکھتے ہیں تاکہ ریڈیل فیلڈ لائنز بنے تاکہ اس کے درمیان اینگل میشہ زیرو رہے تو دیکھیں جب میشہ زیرو رہے گا تو آلفا کیا ہو جائے گا زیرو ہو جائے گا تو کاز زیرو ون تو یہاں سے صرف فرمولا کتنا رہے جائے گا اتنا ہی ٹھیک ہے تو ڈیفلیکٹنگ ٹارک is equal to ڈینا ٹھیک ہو گیا اب ہم نیکس بات کرتے ہیں نیکس بات ہم کیا کرنے والے ہیں وہ چیز دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا اوپر لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفلیکٹنگ ٹارک ڈیفلیکٹنگ ٹارک is equal to ڈینا is equal to ڈینا ٹھیک ہے ڈی آئی این اے کچھ نایاب پڑتے ہیں کچھ نیبہ پڑتے ہیں کچھ ڈینا پڑتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی ہے پھر میں اس کو ڈینا کہتا ہوں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گیا ڈیفلیکٹنگ ٹار ڈیفلیکٹنگ ٹار کونسا جو ایسے اوپر سے اس کو ایسے ٹویسٹ کر رہا ہے نیکس آتا ہے ریسٹورنگ کپل بھائی بہت امپورنٹ کانسائب ٹیز کا ریسٹورنگ کپل یا ریسٹورنگ ٹار کیا ہوتا ہے امپورٹنٹ بات یا اس سے پہلے ایک 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 زیمپل آپ کو دیتے ہیں دیکھیں کبھی بھی بچپر میں آپ ایسے وہ جولا جولتے تھے ٹھیک ہے جولا جولتے ہوئے جس کو ہم پنجابی میں پینگ بھی کہتے ہیں کوئی اس طرح کا نام ٹھیک ہے تو درک کے ساتھ ایسے بانتے تھے ٹھیک ہے دو رسیاں لی نیچے ایسے وہ ایک پھٹی سی لگڑی سی لگا دی ٹھیک ہے تو جولا بان گیا اس پہ ایسے جول رہے ہیں تو گھور سے سنیں کہ اگر آپ نے اس جولے پہ ایسے ٹرن کرنا ہوتا تھا روٹیٹ کرنا ہوتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے ایسے پاؤں سے ایک پاؤں کو آگے کی طرف ایک پاؤں کو پیچھے کی طرف فورس لگا دے تو اور آپ ایسے اس پہ ایسے روٹیٹ ہوتے تھے ہوتے تھے نا ایسے ایسے روٹیٹ آپ اس کو ایسے روٹیٹ کرتے جاتے تھے اچھے روٹیٹ کر رہے ہیں تو جو اوپر دو رسیاں تھی جو دو اوپر وائرز تھی ٹھیک ہے سٹرینز تھی تو ان میں بھی تو ایسے وہ روٹیٹ ہو بھی تو ہو رہی تھی یعنی ان میں بھی بل پڑ رہا تھا پڑ رہا تھا یعنی ایسے میں جولے کو ایسے 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 روٹیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اوپر جو رسیاں ہیں ان میں بھی کیا ہو رہا ہے بل پڑ رہا ہے پھر جب بہت زیادہ اس میں بل پڑ جاتے تھے پھر میں ایسے ایسے ہم اپنے پاؤں اوپر اٹھا لیتے تھے اور ہم ایسے گھوم گھوم کے واپس اپنے پرانی پوزیشن پہ آ جاتے تھے سیم کچھ اسی طرح کا پرنسپل اس میں یوز ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے جب کیا ہوا کرنٹ اس میں آئے گا تو کوائل کیا کرے گی ایسے روٹیٹ کرے گی جب کوائل روٹیٹ کرے گی تو نیچے سے سپرنگ بھی کیا ہوتا جائے کہ ایسے ٹائٹ ہوتا جائے گا کیوں یہ فکس پورٹ سے بندہ ہوئے ایسے ٹائٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہو گیا ٹائٹ ہوتا جائے گا یعنی اس میں کیا ہوئے ریسٹورنگ ٹار پروڈیوز ہوتا جا رہے یعنی ہم اس کو ایسے کر رہے ہیں سپرنگ ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے اب جیسے ہی اس میں سے کرنٹ کرنٹ اس میں فلو ہونا بند ہو جائے گا کوائل میں کرنٹ فلو ہونا بند ہو جائے گا تو پھر یہ سپرنگ کے بل کھلیں گے ٹھیک ہے پھر یہ سپرنگ کے گوال کھولیں گے جو کوائل کو واپس اپنی انیشل پوزیشن پر لے کی آئیں گے ٹھیک ہو گیا وہ جیس دیکھنے کیس طرح سے ہے اب پھر سے اس کو ہلکا سا پھر سے ریپیٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں دیفلیکٹنگ کپل وہ کپل ہے مطلب کرنٹ اس میں سے گزر رہا ہے اس پر فورس لگی ہے اور اس میں ٹارک پروڈیوس ہو یہ ہے دیفلیکٹنگ تارک ہے ریسٹورنگ تارک وہ ہے یا ریسٹورنگ کپل وہ ہے جو اس پرنگ میں پروڈیوس ہوا ہے اوپر کی کوائل روٹیٹ کرنے کے موجا سے یہاں سے یہ سملے کوائل ہے یہ میرا ہاتھ کے کے کوائل ہے اور یہ نیچے والا ہاتھ کے کیمس کرنگ ہے اب میں کیا کاروں ہے ایسے دونوں کو زور سے پکڑا ہوئے اب اگر میں اس کوائل و یا سے روٹیٹ کروں تو میرا نیچے والا ہاتھ بھی تو ایسے اس میں ٹائٹنس آ رہی ہے ایسے اب جب میں اس میں کرنٹ ختم کروں گا کرنٹ ختم کیا مطلب اوپر والی فورس ختم اس پر لگنے والی تو یہ پھر نیچے والا جو سپرنگ ہے یا نیچے والا جو ہاتھ ہے وہ اس کو ایسے واپس اپنی پوزیشن پر لے آئے گا ٹھیک ہے یعنی جیسے جیسے کوائل اوپر سے گھومے گی ویسے ویسے سپرنگ میں بلد پڑھ دے جائے گے یعنی ری سٹورنگ ٹارک ہوتا جائے گا ری سٹورنگ ٹارک مطلب وہ ٹارک جو اس کوائل کو واپس اپنی نیچے پوزیشن پر لے کی آئے گا وہ کون سا ہوگا وہ ری سٹورنگ ٹارک ہوگا ٹھیک ہو گیا اب ری سٹورنگ ٹارک اب ظاہر ہم اس کو میئر کیسے کریں ٹھیک ہے اب ری سٹورنگ ٹارک کی ویلیو کیا ہوتی ہے یا ایک اور چیزے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ دیکھیں یہاں پہ زیرو یہاں پہ فار ایکزیمپل وان ٹو مائنس وان مائنس ٹو ٹھیک ہے یہ نیڈل یہ اس طرح سے کچھ گیلوانو میٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب ٹارک مروڈیوس ہوگا نا دیفلیکٹنگ نارم مدد اوپر سے ایسے کوائل گھومیں گی تو یہ دیفلیکشن یہ نیڈل کدھر چلی جائے گی یہ نیڈل ایسے چلی جائے گی یعنی زیرو سے کوئی وان یا ٹو پہ چلی جائے گی تو ہمیں پتہ چال جائے گا کہ کرنٹ اس میں چال رہا ہے کیوں؟ دیفلیکشن ہوئی ہے گیلوانو میٹر اسی طرح ہوتا ہے نا دیفلیکشن ہوئی ہے مطلب کچھ نہ کچھ کرنٹ اس میں سے گزرا ہے اب نیڈل ادھر تو چلی جائے گی ہے اب اس کو واپس کون لائے گا جب کرنٹ ختم ہوگا یہ سپرنگ یہ ریسٹورنگ ٹار جو اس میں پروڈیوس ہے جو بال پڑے ہو بال کھول جائیں گے آپ تو یہ نیڈل واپس تو دیفلیکٹنگ ٹار اس کو آگے لے کے جائے گا ریسٹورنگ ٹار کیا گا کرنٹ آیا آگے کرنٹ ختم ہوا ریسٹورنگ ٹار کیا کیا پیچھے گے ٹھیک ہو گیا تو یہ چیز یاد رکھنی ہے اب ریسٹورنگ ٹار کی ریسٹورنگ ٹار کو اس کو rehab کیسے کرتے ہیں ریسٹورنگ ٹار ریسٹورنگ ٹار اس کے لئے ایک بрат یہ چیز یاد رکھیں کہ ٹویسٹ اور ریسٹورنگ ٹار اب اس کی کہانی بڑے مزے کی ہے دیکھیں اوپر کہہ رہا ہے دیفلیکٹنگ کپل یعنی دیفلیکٹنگ ٹارک تو اگر دیفلیکٹنگ ٹارک مطلب ہم کوائل کو ون ڈگری ٹویسٹ کریں ون ڈگری ٹویسٹ کریں تو جو ہمارے پاس ری سٹورنگ ٹارک آئے گا وہ ون سی آئے گا where c is torsional constant torsional constant ٹھیک ہے ایک سے torsional constant ہم ری سٹورنگ ٹارک لیے یوز کرتے ہیں پھر سے دیکھیں کہ اگر آرام سے اس کو سننا ہے بس کہ دیکھیں یہ کوائل ہے یہ کوائل ہے اور کوائل کو ہم نے ون ڈگری ٹویسٹ کیا ون ڈگری ٹویسٹ ہی ون ڈگری ٹویسٹ ہی تو نیچے والے سفرنگ میں جو ری سٹورنگ ٹارک پروڈیوس ہوگا وہ ون سی پروڈیوس ہوگا ون torsional constant پروڈیوس ہوگا ٹھیک ہو گیا بس اتنا یاد ہے کہ torsional constant کیا ہوتا ہے کہ اگر ون ڈگری کوائل کو ٹویسٹ کرنے سے اس میں ون ڈگری ٹویسٹ کیا ہے تو ٹویسٹ ہی پروڈیوس ہو جائے گا اکثر یہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ری سٹورنگ ٹارک تھیٹا سی کیسے آ گیا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ اس طرح سے آتا ہے کہ اگر ون ڈگری ٹویسٹ کیا تو اس میں ون سی ری سٹورنگ ٹارک پروڈیوس ہوگا ڈگری ٹویسٹ کام torsional constant بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے تو اس سنس کو ہم دیکھ کے ہم کہتے ہیں کہ ری سٹورنگ ٹارک is equal to کیا ہوتا ہے ری سٹورنگ ٹار is equal to سی تھیٹا ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس ڈیفلیکٹنگ ٹارک ہے بینہ اسی طرح ری سٹورنگ ٹارک ہے سی تھیٹا ٹھیک ہے جو اس کو واپس لے کے آئے گا ٹھیک ہو گیا اب ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ دیکھیں جب اس میں سے کرنٹ بڑھتا جا رہا ہے کرنٹ بڑھے گا جو قائلہ وہ ڈیفلیکٹ ہوگی اس طرح سے اور بڑھے گا اور ڈیفلیکٹ ہوگی اور بڑھے گا اور ڈیفلیکٹ ہوگی تو جیسے جیسے ڈیفلیکٹنگ ٹارک بڑھتا جائے گا یعنی کرنٹ بڑھتا جائے گا ڈیفلیکٹنگ ٹارک بھی بڑھتا جائے گا کہ ڈیفلیکٹنگ ٹارک ہے ڈیفلیکٹنگ ٹارک is equal to restoring ٹارک ہوتا ہے restoring ٹارک حضرت جب current ہم نے اس کو دیا ہے یہ twist ہوگی جیسے current ختم ہوگی تو restoring ٹارک کیونکہ اس کے equal ہے تو وہ add کرے گا تو وہ quail کو دوبارہ واپس لے آئے گا ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کی equation لگتے ہیں کہ یہاں تھی اس کی کیا ہے بینہ b i n a is equal to c theta اگر یہاں سے ہم i نکالنا چاہیں تو i is equal to c theta divided by b n a ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک اور important چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ ساری value کیا ہے یہ constant ہے دیکھیں c کیا ہے torsional constant constant magnetic freedom change نہیں کرے constant number of turn of coil چینج نہیں کرے constant area of coil چینج نہیں کرے constant چینج کیا ہو رہا ہے angle یہ 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 angle چینج ہو رہا ہے یعنی کہ کس پہ یہ depend کر رہا ہے i directly proportion ہے theta کے i directly proportion ہے theta کے then جتناgende range دیشگری ڈھی اس وقت اور زیادہ ڈیفلیکشن ہوئی جتنی ڈیفلیکشن ہوتی جائے گی اتنا کرنٹ بڑھتا جائے گا یہ جتنے کرنٹ بڑھتا رہے گا اتنی ڈیفلیکشن شو وہ کرے گا تو آئی ڈیریکلی پروپورشن ہے تھیٹا کے تو جتنی ڈیفلیکشن ہو گیا ہمیں پتا چاہ لے گا کہ اچھا بھئی کرنٹ بڑھ رہا ہے اچھا بھئی کرنٹ کام ہو رہا ہے کس سے پتا چلا ڈیفلیکشن سے پتا چلا بھی ایسے روٹیٹ کرے گی یہاں پر کچھ ہے ایسے لگا ہوتا ہے گلوانو میٹر ساتھ ٹھیک ہو گیا تو یہ چیزیں یاد رکھنی ہے ابھی نیکس چیز ہم جو دیکھنے چاہ رہے ہیں وہ کونسا ہے کہ سینسیٹیف گلوانو میٹر کیا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ گلوانو میٹر ایسا سینسیٹیف گلوانو میٹر کس طرح سے یوز ہوتا ہے چھیک ہے یا اس جو میرر لگا ہوتا ہے اس گلوانو میٹر میں اس کا کیا کام ہے اب دیکھیں یہ ایک فکس پورٹ ہے ساتھ میں میرر لگا ہوا ہے ساتھ میں کوائل لگی ہے ساتھ میں سپرنگ لگا ہے یہ وہی پرانی ارینجمنٹ ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا کہ یہ ایک سٹینڈ یہ ہے ساتھ میں ایک سورس آف لائٹ لی اس کے اوپر ایک سکیل لگا دیا ٹھیک ہے ایک سکیل لگا دیا اور یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ جو سکیل ہے یہ اس گلوانو میٹر سے ون میٹر کی دوری پر پڑا ہوا ہے اب ہوگا کیا کہ جب اس میں سے کرنٹ نہیں گزرا تو یہاں سے light emit ہوگی اس mirror پہ پڑے گی اس mirror سے reflect ہوگے اس scale پہ پڑے گی تو کچھ نہ کچھ reading آئے گی اب جب اس coil میں سے کرنٹ گزرے گا تو coil rotate ہوگی جب یہ rotate ہوگی تو mirror بھی کیا ہوگا rotate ہوگا تو یہ جو angle of deflection ہے یہ بھی change ہوگا ہو سکتا ہے یہاں سے چل کے یہاں پر آجے یہ والا angle of deflection تو ہمیں اس scale سے بھی کچھ نہ کچھ reading ملے گی تو اس reading کے ذریعے سے اس angle of deflection کے ذریعے سے بھی ہم میں measurement کر سکتے ہیں یعنی یہ جان سکتے ہیں کہ کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یعنی ہم اس کو detect کر سکتے ہیں اب ایک اور process ہوتا ہے یہ جو arm school اور laboratory میں use ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر انہیں spring کی بجائے یہاں پر ایک انہیں hair spring type jude spring لگائے ہوتا ہے یہاں پر بھی ایک spring لگائے ہوتا ہے یہاں پر بھی ایک spring لگائے ہوتا ہے hair spring type ہوتے ہیں تو ان میں بھی اس کام سیم یہی ہوتا ہے اس میں بھی جب coil rotate ہوتی ہے تو ان جو jude spring ہوتی ہیں وہ گول گول سے ہوتے ہیں ان میں restoring tar produce ہوتا ہے جب restoring tar produce ہوتا ہے کرنٹ ختم ہوتا ہے تو وہی restoring tar کو use کر کے coil دوبارہ واپس آتی ہے تو اس کی جگہ یہاں پر اور یہاں پر jude spring لگائے ہوتا ہے یعنی hair spring type لگائے ہوتا ہے اور ان کا کام سیم یہ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ان سے پرشان نہیں ہونا اب ہم کہتے ہیں کہ کوششن اکثر آ سکتا ہے کہ how to increase sensitivity of galvanometer اچھے یہ ہمارے پاس ہوتا ہے sensitivity کیا ہوتی ہے sensitivity of galvanometer کیا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ چیز دیکھیں sensitivity galvanometer ہوتا ہے کہ اگر جیسے ہمارے پاس ہوتا رہا ہے کہ ایک بڑا گھر میں محصوم سا بچہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سے ذرا سا کچھ کہا ہے تو تو رونے لاکھ پڑتا ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا sensitive ہے بڑا محصوم سا بچہ ہے ٹھیک ہے تو اس میں بھی کوششی طرح ہوتا ہے sensitive galvanometer ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا کرنٹ آئے تھوڑا سا کرنٹ اس میں آئے اور یہ جو اس کی نیڈل ہے یہ زیادہ ڈیفلیکشن شو کرے مطلب زیادہ ڈیفلیکشن ہمیں ملے یعنی کہ تھوڑے سا کرنٹ پہ زیادہ ڈیفلیکشن ملے ہلکا سا کرنٹ آ رہے اس میں کیا ہے زیادہ ڈیفلیکشن ملے اور ہمیں جو ہے وہ پتا چال جائے کہ کرنٹ اس میں آ رہا ہے سمپل اتنا یاد رکھیں کہ تھوڑے سا کرنٹ پہ زیادہ ڈیفلیکشن ملے اگر زیادہ ڈیفلیکشن ملے گی تو کرنٹ آرام سے ڈیٹیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا نا تو یہ سنسیٹیف گلوانومیٹر ہوتا ہے اور اس کی سنسیٹیوٹی ہم انکریز کس طرح سے کرتے ہیں وہ چیز دیکھ رہی ہیں کہ فرمولا ہوتا ہے i is equal to c theta over b a n دیکھیں یہ والا جو فیکٹر ہے c over b a n c over b a n c over b a n اگر یہ بہت زیادہ small ہو جائے تو سنسیٹیوٹی آف گلوانومیٹر انکریز ہو سکیے بڑے مزے کی کہانی ہے اکثر یہ بورڈ میں آ جاتا ہے mcqs کے طور پر بھی کہ گلوانومیٹر کی سنسیٹیوٹی ہم کیسے انکریز کریں c over b a n کو small کر کے c over b a n کو large کر کے c over b a n کو constant رکھ کے c over b a n کو کبھی constant رکھے کبھی variable رکھ کے ٹھیک ہو گیا تو اس کا آنسر کیا ہے کہ جب c over b a n یہ جو ان دونوں کی ریشو ہے یہ اگر small ہو گی تو جو سنسیٹیوٹی آف گلوانومیٹر ہے وہ انکریز ہو گی اب یہ small کس طرح سے ہو گی دیکھیں اگر یہ مارے پاس ہے 2 by 5 تو اس کا کچھا کچھ آنسر آئے گا اب میں چاہتا ہوں کہ اس کا جو آنسر میرے پاس آ رہا ہے یا فرس کریں میرے پاس ہے 6 by 3 6 by 3 ٹھیک ہے تو آنسر کیا ہے گا 2 اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ریشو کام ہو تو میں یہ نیچے والی رقم کیا کر دوں گا اس کو بڑھا دوں گا value کو بڑھا دوں گا تو 6 by 6 ٹھیک ہے تو آنسر کیا ہے گا 1 تو یہ ریشو کیا ہوگی کام ہوگی اب ایک اور 3 کی سبھی میں بڑھا سکتا ہوں کہ اوپر میں کر دوں 4 کر دوں ٹھیک ہے نیچے میں کر دوں 2 کر دوں تو تب آنسر کیا ہے گا 2 آئے گا تو اگر میں نیچے 3 ہی رہنے دوں اوپر والی value کو 6 سے 4 کر دوں تو آنسر پھر بھی کام آئے گا یعنی 1.12 something یعنی دو طریقے سے sensitivity آپ گلونو میٹر بڑھ سکتی ہے یا تو میں یہ نیچے والی value ہے اس کو increase کر دوں یا یہ جو اوپر والی c value ہے c جو value اس کو decrease کر دوں ٹھیک ہو گیا تو پھر sensitivity آپ گلونو میٹر جو ہمارے پاس ہے وہ increase ہو سکتی ہے کہ تھوڑے سے current پہ زیادہ deflection show ہوگی ٹھیک ہے اب وہ کس طرح سے بڑھاتے ہیں دیکھیں اگر میں c کو کم کرنا چاہوں she can't constant constant ہے اگر مجھے اس کو کم کرنا چاہوں تو یہ جو wire ہے یہ جو wire ہے یہ جو wire ہے یہ جو suspension wire ہے اس کو مجھے بہت زیادہ بڑھا کرنا پڑے گا تب یہ c کام ہوگا اور اگر بہت بہت زیادہ بڑھا کریں تو یہ جو coil ہے یہ stable نہ رہے تو پھر c کو تو میں کام نہیں کر سکتا ٹھیک ہو گیا نین نمبر افٹر اس coil پہ جو نمبر افٹر میں وہ زیادہ کر دوں اگر وہ زیادہ کر دوں گا تو coil باری ہو جائے گی تو وہ بھی خطر نہ آکے area اس coil کا area بڑا کر دو area بڑا کر دو تو گیلوانو میٹر میں اتنے بڑے area کی coil کیسے ہم fix کریں وہ بھی مسئلہ magnetic field increase کر دوں تو بھئی یہ ہمارے پاس process ہے کہ magnetic field increase کر دیں اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا تو یہ جو applied magnetic field ہے north اور south pole سے میں اس کو increase کر دوں گا تو sensitivity of galvanometer کیا ہو جائے گی increase ہو جائے گی جب یہ والی value magnetic field کی increase کروں گا تو یہ factor کیا ہو جائے گا بہت زیادہ small ہو جائے گا جس کی وجہ سے sensitivity of galvanometer increase ہو جائے گی تھوڑے سکرنٹ پہ زیادہ deflection شو ہو گی ٹھیک ہو گیا تو sensitivity of galvanometer کیا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑے سکرنٹ پہ زیادہ deflection شو ہو ٹھیک ہو گیا ابھی next چیز ہم دیکھنے لگے last thing چیز اس کی رہ گئی ہے بس sensitivity of galvanometer کا یہ یاد رکھے کہ کام کرنٹ پہ زیادہ deflection شو ہو تو sensitivity of galvanometer ہے اگر 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 جو ہمارے پاس magnetic field ہے وہ strong ہو یعنی c اور d an جو ہے وہ small بہت زیادہ ہو اچھا ایک اور اس کا sensitivity galvanometer mcq اس کے طور پر بتا دیں کہ اکثر وہ پوچھ لیتا ہے اس طرح سے کہ دیکھیں i is equal to c theta over b an یہ ہے اور میں نے کیا کہا ہے کہ اگر یہ بہت زیادہ small ہوگا تو پھر ہمارے پاس galvanometer کی sensitivity increase ہو جائے گی لیکن کمی مارے اس طرح سے دیا ہوتا ہے کہ theta over i is equal to b an over c تو یہ کیا ہے یہ بھی sensitivity galvanometer کا theta over i جو ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا اب اگر وہ کہے کہ یہ والا جو factor ہے یہ والا جو factor ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے بہت زیادہ اگر میں اس کو اب increase کروں گا تو sensitivity of galvanometer increase ہوگی ٹھیک ہے confuse نہیں ہونا دیکھیں اگر دکھاؤ c over b an c over b an تو اس کو بہت زیادہ small کروں گا تو sensitivity of galvanometer increase ہوگی لیکن اگر b an کو اوپر لے جاؤ c کو نیچے لے جاؤ تو پھر تو اس کے الٹ ہونا چاہیے پھر میں اس ریشو کو بہت زیادہ increase کروں گا تب sensitivity of galvanometer increase ہوگی اب mc کیسے کسی طرح سے بان سکتا ہے اکثر اس طرح سے وہ confuse کرتے ہیں وہ کہے گا c over b an جو ہے میں اس کو small کروں large کروں کب sensitivity increase ہوگی تو آپ نے کہنا small کروں تب increase ہوگی لیکن اس نے کہا b an over c تو اس case میں آپ نے کہنا b an کو اگر میں increase کروں تب sensitivity increase ہوگی small پہ یا constant پہ increase نہیں ہوگی dead beat galvanometer dead beat galvanometer کیا ہوتا ہے دیکھیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس scale ہے اور یہ needle ہے تو دیکھیں جب ہم اس میں galvanometer میں کرنڈ بیجتے ہیں کرنڈ کو یہ detect کرتا ہے تو یہ needle کیا ہوتی ہے defect ہو کے ادھر چلی جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن جیسے ہم کرنڈ کو ختم کرتے ہیں کرنڈ کو بند کر دیتے ہیں تو یہ needle تو واپس یہاں پر آتی تو ہے یہاں پر zero ہوتا ہے یہاں پر آتی تو ہے لیکن کیا ہوتی ہے ایسے oscillate کرتی رہتی گینت آئی بتانے کے لیے ایسے جیسے کرنڈ ختم کیا اگرام سے واپس آئی لیکن اس oscillate کرنے یہ zero ہے کرنڈ میں یہ کیا اتنا جب میں نے کیا کرنڈ کو ختم کر دیا تو یہ کیا ہوگی یہ واپس آگی لیکن یہاں پر اگر ایسے oscillate کرنے لگ پڑی تھوڑی دیر کے لیے oscillate کرنے لگ پڑی اور میں نے کیا کہ اب یہ oscillate کر رہی ہے اور میں نے پھر کرنڈ لگا دیا تو یہ جس سے پوزیشن پہلے جا کے رکی تو اس پہ نہیں رکی اس پہ آگے رک جائے گی تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں کچھ artificial پھر کچھ changing وغیرہ کرتے ہیں کچھ اس میں process لگاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر deflection شو کری تو جیسی کرنٹ ہم ختم کرنٹ ختم کیا یہاں پر تو ایسے گلوانومیٹر کو ہم کہتے ہیں dead bead گلوانومیٹر کہ جس میں جب ہم کرنٹ دیں تو deflection شو کرے جب کرنٹ ختم کرے تو deflection شو نہ کرے یعنی oscillation شو نہ کرے رک جائے ادھر آ کر یعنی پھر دیکھو کہ ایسا گلوانومیٹر تو یہ تھا ہمارا لیکچر گلوانومیٹر جس میں آپ نے ایک ہی بات یاد رکھ رہی ہیں سواری کہانی ہیں گڑ بڑ کی ہوئی ہیں تو بس یاد رکھو کہ جب کسی کوئل میں کرنٹ گزر رہا ہوتا ہے گرمی مگنی فیلڈ میں پڑی ہوتی ہے تو اس سپرنگ میں ریسٹورنگ ٹار پروڈیس ہوتا ہے اور جب ہمارے پاس کرنٹ ختم ہوتا ہے تو ریسٹورنگ ٹار کیا کرتا اس کوئل کو ایسے واپس لے کے آتا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا ہمارا ٹاپک گلوانومیٹر اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو کمن وار میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ